احمد ہے شان رمضان پرآن کی آیت میں شان رمضان 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 شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اللہزین آمنوا قطب علیکم السیام صدق اللہ لزیم وصدق رسولہن نبی کریم سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سواء اس وحد و یکتہ کے کوئی عبادت کے لائک نہیں اور سچا ہے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وجہ تخلیق کل عالم ہے جو خاتم النبیین ہے جو امام الانبیاء والمرسلین ہے وہ کہ ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے یا رمضان ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے در سے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں وہ کہ جنہوں نے بھٹکی و انسانیت کا تعلق خالق حقیقی کے ساتھ جوڑ دیا سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین اکرام اے 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 کیو ٹی وی پر آپ پوغیم دیکھ رہے ہیں فضائل رمضان جو یکم رمضان المبارک سے لے کر انتہائے رمضان تک میرا اور آپ کا گفتگو کا سلسلہ ہے اس پوغیم میں روزانہ ہم رمضان المبارک کی بارقات اس کے فضائل اور اس کے پیغام پر گفتگو کریں گے سب سے پہلے میں تمام امت مسلمہ کو اے 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 کیو ٹی وی کے تمام ناظرین کو دل کی اتھا گہرائیوں سے رمضان کا چاند اس کی مبارک بات پیش کرتا ہوں رمضان المبارک کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ قریم نے ہمیں زندگی میں پھر اس خوبصورت مہینے کی بہاریں نصیب فرمائی وہ مہینہ جو اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے وہ مہینہ جو اللہ کی رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے وہ مہینہ جس میں رب کی رحمتیں صدائے دے رہی ہوتی ہے کہ ہے کوئی ہمیں راضی کرنے والا ہے کوئی ہمیں پکارنے والا جس کے ہم جھولی کو بھر ڈالیں وہ مہینہ جس میں شیعتین کو جکڑ دیا جاتا ہے اور اللہ کی رحمت کے تمام دروازے کھلے ہوتے ہیں اللہ قریم ہمیں اس مہینے میں اپنی رضا حاصل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے یہ وہ خوبصورت مہینہ ہے جو اللہ کی رضا پانے کا بہترین موقع ہے بہترین موقع ہے رمضان ربارک کی بے شمار براقات ہیں جو حضور علیہ السلام نے خود بیان فرمائی سب سے پہلے یہ جان لیجئے رمضان کہتے کس کو ہیں رمضان یہ عربی کا لفظ ہے رمضان سے ہے اور رمضان اس بارش کو کہتے ہیں جو خزاں کو بہار میں بدل دیتی ہے جب کسی بھی چمن میں خزاں کا پہرہ ہوتا ہے زمین بنجر ہوتی ہے کوئی سرسبز و شادابی نہیں ہوتی چمن میں ایک ویرانہ ہوتا ہے اچانک سے آسمان سے رحمت کے کترے برستے ہیں آسمان سے بارش برستی ہے بنجر زمین پہ سرسبز و شادابی آ جاتی ہے ویرانے رونکوں میں بدل جاتے ہیں خزاں بہار میں بدل جاتی ہے وہ بارش جو بنجر زمین کو سرسبز و شاداب کرتی ہے اور خزاں کو بہار میں بدل دیتی ہے اس کو رمضان کہا جاتا ہے اس کو رمضان اس لیے کہا داتا ہے کہ جب گناہوں کے سبب انسان کی روح کی زمیر بنجر ہو چکی ہوتی ہے گناہ کر کر کے انسان کا دل کالا ہو چکا ہوتا ہے انسان کی روح کی زمین جو ہے وہ گناہوں کی سبب بنجر ہو چکی ہوتی ہے رمضان کا مہینہ آتا ہے جب اس میں انسان روزے رکھتا ہے اس میں انسان تراویح پڑتا ہے اس میں انسان نمازیں پڑتا ہے اس میں انسان سجدہ ریز ہو کے اپنے رب کو پکارتا ہے اس میں انسان اللہ کے حضور آنسوں بہا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اس مہینے میں جب انسان غریبوں کی مدد کرتا ہے غربا کی اور مساقین کی فریاد رسی کرتا ہے اس سے بادت کرنے والے پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور ایسی رحمت برستی ہے کہ انسان کی روح کی بنجر زمین کو اللہ کے نور سے سرسبز و شاداب کر دیتی ہے اس شخص میں انسان اللہ کی اتنی رحمتوں کا اس انسان پر نزول ہوتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اس لیے اس کو رمضان کہا جاتا ہے اور لسان العرب میں موجود ہے کہ رمضان جلا دینے والی چیز کو بھی رمضان جلا دینے والی چیز کو کہا جاتا ہے اس کو رمضان اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ گناہوں کو ایسے جلا دیتا ہے جسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے حضرت سیدنا غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ نہو پیران پیر سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کا ہر ہر لفظ اور ہر ہر حرف اپنے ظہری اور باطنی مفاہیم رکھتا ہے اسی طرح حضرت غوث عاظم فرماتے ہیں لفظ رمضان یہ قرآن کا لفظ ہے یہ اپنے اندر اپنے ہر ہر حرف میں رحمتوں اور برکتوں کے انوان رکھتا ہے سماعت فرمائیے حضرت سیدنا غوث عاظم نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی سیدنا غوث عاظم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کی ریع سے مراد رحمتِ الٰہی ہے کہ رمضان میں اللہ کی جتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے باقی گیارہ مہینے اس کی مثال کہیں نہیں ملتی آپ فرماتے ہیں رمضان میں جو میم ہے یہ محبتِ الٰہی ہے رمضان میں جو عبادت کرتا ہے رمضان کی میم سے مراد محبتِ الٰہی ہے رمضان میں جو عبادات کرتا ہے رمضان میں جو اللہ کی عبادت کرتا ہے رمضان میں جو روزے رکھتا ہے رمضان میں جو تراوی پڑتا ہے مساکین کی مدد کرتا ہے اللہ کریم کی رحمت کو پکارتا ہے عبادت کے ذریعے اللہ سے محبت کا اظہار کرتا ہے اللہ کریم بجوابن اسے محبت عطا فرماتا ہے آپ فرماتے ہیں رمضان کی ذات سے مراد زمانت الہی ہے اس میں جو اللہ کریم سے بخشش مانگتا ہے اس میں جو اللہ کریم کے حضور طوبہ کرتا ہے بخشش کا سوال کرتا ہے اللہ اس کو بخشش کی زمانت عطا فرما دیتا ہے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کی علف سے مراد امانِ الہی ہے اس میں جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے دنیا آخرت کی عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتا ہے اللہ قریم اس کو اپنی امان عطا فرما دیتا ہے اور غوثِ عظم فرماتے ہیں رمضان کی نون سے مراد نعمتِ الہی ہے اس میں جو شخص اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے اس میں جو شخص غریبوں کی فریاد رسی کرتا ہے اس میں جو شخص اللہ کی غریب مخلوق کی مدد کرتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ قریم اسے نعمتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے یعنی اس کی ہر ہر حرف جس طرح رحمتوں کے کئی عنوان لیے ہیں اسی طرح اس کی ہر ہر گھڑی رحمتوں کے براقات لیے ہیں رحمتوں والی گھڑی ہے ہر لمحہ ہر لحظہ ہر آن اللہ کی رحمت پکار رہی ہوتی ہے اوہ بندے تو ایک بار یا ربی کہہ کے پکار تو سہی لبے کی عبدی کہہ کے دس مرتبہ میری رحمت تجھے جواب دے گی ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں اس میں اگر کوئی اس مہینے میں بھی محروم رہ جاتا ہے اللہ کی رحمت تو پکار رہی ہے کوئی ہے جس کی ہم جھولی بھرے لیکن ہم غافل ہیں آؤ اللہ کے حضور جھولیاں پھیلا لے یا اللہ قریم رمضان المبارک میں جیسے ہر ایک سجدہ ریز تمام اہل قبلہ کے تو نواز رہا ہے ہم سب کے اوپر بھی اپنے رحمت کے تمام دروازے کھول دے رمضان المبارک کی اہم ترین فضیلت یہ بھی ہے کہ جتنی آسمانی کتابیں اور صحائف انبیاء پر نازل ہوئے وہ رمضان المبارک میں ہی نازل ہوئے قرآن قریم شب قدر میں قرآن قریم کا نازل ہوا باقی انبیاء کے اوپر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جتنے صحائف نازل ہوئے جو صحائف نازل ہوئے وہ یقم رمضان المبارک کو نازل ہوئے تورات چھے رمضان المبارک کو نازل ہوئی انجیل تیرہ رمضان المبارک کو نازل ہوئی اور زبور کا نزول اٹھارہ رمضان المبارک کو ہوا آج رمضان کا پہلا دن ہے اور ہمارا پہلا پرگرم ہے رمضان کا آئیے میں آغاز اس خطبے سے کرتا ہوں جو حضور علیہ السلام نے خود آغاز رمضان میں ارشاد فرمایا جو خطبہ بھی میں آپ کے آگے بیان کروں گا یہ وہ خطبہ ہے جو حضور علیہ السلام نے رمضان کے آغاز میں خود ارشاد فرمایا اللہ اکبر یہ سارا خطبہ وہی آپ کے آگے بیان کرنے لگا جو حضور علیہ السلام نے خود رمضان کے آغاز میں ارشاد فرمایا امام بحقی شعب الایمان میں اس کو نکل کرتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نہوں اس کے راوی ہے کہ رمضان کا آغاز ہوا تو حضور علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا فرمایا یا ایوہ الناس اے لوگو تم میں وہ مہینہ آ رہا ہے تم میں وہ مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جس ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں سے بہتر ہے جس کے روزے اللہ نے تم پہ فرض فرمائے ہیں جس کی رات کا قیام قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے ویسے تو ہر رات کا قیام قرب الہی کا ذریعہ ہے لیکن محدثین نے کہا یہاں اس سے مراد تراوی ہے یعنی جو اس مہینے میں تراویح پڑے گا اس کے ذریعہ اللہ اس کو اپنا قرب عطا فرمائے گا حضور نے فرمایا ہے لوگو وہ مہینہ آیا ہے جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرض کا ثواب ستر گناہ بڑھا دیا جاتا ہے غیرِ رمضان میں نفل اور فرض کے عجر میں زمین و آسمان جیسا فرق ہے زمین و آسمان کے برابر فرض ہے لیکن رمضان میں اگر کوئی نفل پڑے گا نامہِ عمال میں فرض کا ثواب مرتب ہوگا اور اگر کوئی فرض پڑے گا غیرِ نمضان میں اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور رمضان میں نماز پڑھتے ہیں غیر نمزان میں جتنا ثواب نماز کا ملتا ہے اس سے ستر گناہ زیادہ ثواب نام عمال میں نماز کا رمضان نبارک میں نام عمال میں مرتب ہوتا ہے حضور نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کے جزا جنت ہے حضور نے فرمایا یہ غم غصاری کا مہینہ ہے یعنی جب اس میں انسان روزہ رکھتا ہے زہری آثر کا وقت آتا ہے آج کل تو گرمی کے روزے ہیں شدید گرمی کا وقت ہوتا ہے انسان کو بھوک اور پیاس کی شدت انسان کو ترپاتی ہے بھوک اور پیاس کی شدت انسان محسوس کرتا ہے اس وقت انسان یہ سوچے کہ ابھی مغرب کا وقت آئے گا میرے آگے تو دسترخان لگا ہوگا دنیا جہاں کی نعمتیں میرے آگے ہوں گی میں افطار کر لوں گا لیکن انسان یہ سوچے اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو سارا سال یہ بھوک برداشت کرتے ہیں سارا سال یہ پیاس برداشت کرتے ہیں اس لیے نہیں کہ ان کا روزہ ہے اس لیے کہ ان کے پاس تو کھانے کو کچھ ہے ہی نہیں اس لیے کہ ان کے پاس تو پینے کو صاف پانی نہیں ہے اس وقت انسان ان بندوں کا خیال کرے اور جس کے پاس لکمہ نہیں ہے اس کو لکمہ پہنچائے جس کے پاس صاف پیانی نہیں ہے پینے کو اس کو پانی پہنچائے جس کے پاس صحیح لباس نہیں ہے اس کو لباس پہنچائے جس کو چھت کی ضرورت ہے اس کو چھت فراہم کرے اور یہ نہ سوچے کہ اگر رمضان میں میں لوگوں کو ہی دیتا رہا تو میں تو خود کنگال ہو جاؤں گا اگر میں لوگوں میں ہی بانٹتا رہا تو میرے پاس کیا رہے گا نہیں نہیں میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس مہینے میں جو بندہ مومن اس طرح مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہے اللہ اس مومن کے رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے اللہ اس مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے نہ صرف یہ کے رزق بڑھا دیتا ہے بلکہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو اس مہینے میں کسی ایک بھی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے گا اللہ قریم اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اللہ قریم اس کو جہنم سے آزاد فرما دے گا اور اللہ قریم اس کو روزہ دار کے برابر عجر عطا فرمائے گا اور روزہ دار کے عجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی ایک صحابی اٹھے کہا یا رسول اللہ اگر میرے پاس اتنا مال ہے ہی نہیں کہ میں کسی کو افطار کراؤں حضور علیہ السلام نے فرمایا تم کسی کو ایک خجور کھلا دو ایک دودھ کا گھونٹ پلا دو اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ایک پانی کا گھونٹ پلا دو اللہ تمہیں روزہ دار کے برابر عجر عطا فرمائے گا اور روزہ دار کے عجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی حضور نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے اور یہ اسی خطبے کا حصہ ہے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو آقا علیہ السلام نے یقم رمضان کو خطبہ ارشاد فرمایا کہ جس کے متحد کچھ لوگ کام کرتے ہیں جو اپنے متحد کے کام میں تقفیف کرے گا بالخصوص وہ لوگ جو یہ پوگرام دیکھ رہے ہیں جن کے گھر میں نوکر ہیں جن کی فیکٹری میں ملازم ہیں جن کے دفتر میں نوکر ہیں یا کسی انداز میں بھی ان کے متحد کچھ لوگ کام کرتے ہیں وہ میرے آقا کا فرمان سنیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اس مہینے میں اپنے متحد کے کام میں تقفیف کرے گا یہ سوچ کے مثال کے طور پر آج کل گرمی کے روزے ہیں دن کے وقت کوئی سخت کام دیتے ہوئے ایک بار یہ خیال کرے گا نہیں اس نے اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھا ہے بلا وجہ اس کو گرمی میں نہ بھگائیں یہ سوچ کے اس نے رب کی رضا کی خاطر روزہ رکھا ہے یہ سوچ کے جب کوئی اپنے متحد کے کام میں تقفیف کرے گا حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ قریم اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس کو جہنم سے آزاد فرما دے گا اور اس خطبے کے آخر میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں چار چیزیں اللہ سے مانگو دو چیزیں ایسی جس سے تمہیں اللہ کی رضا ملے گی اور دو ایسی جن کے بغیر تمہارا گزارہ نہیں ہے پہلی دو حضور نے فرمائی جن سے رب کی رضا ملے گی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اس تغفار کی کسرت کرو دوسری دو چیزیں حضور نے فرمائی جن کے بغیر تمہارا گزارہ نہیں ہے اس مہینے میں جنت کی دعا مانگو اور جنت سے پناہ مانگو موجم الاؤسط میں یہ حدیث موجود ہے میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں موجم الاؤسط میں میرے آقا کا یہ فرمان موجود ہے جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آیا حضور نے فرمایا سبحان اللہ تین مرتبہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت عمر فاروق نے ارس کی حضور نے فرمایا سبحان اللہ کیا ہی اچھا ہے وہ جو تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم اس کا استقبال کر رہے ہو حضرت عمر فاروق نے ارس کی کہا یا رسول اللہ کوئی وحی آ رہی ہے حضور نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ کوئی دشمن آ رہا ہے حضور نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ پھر کیا آ رہا ہے حضور نے فرمایا رمضان آ رہا ہے رمضان آ رہا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس کی پہلی رات اللہ تمام اہلِ قبلہ کو بخش دیتا ہے جو بندے اس مہینے میں اللہ کے حضور سجدھکاتے ہیں اللہ کریم اس مہینے میں تمام ان اہلِ قبلہ کو بخش دیتا ہے حررت ابو حریرہ حدیث کے راوی ہے رمضان کا چاند نظر آتا حضور علیہ السلام خود خوش ہوتے خوشی کا اظہار فرماتے اور صحابہ کو مبارک بات دیا کرتے اور حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا جو اس مہینے کے آنے پر خوشی کا اظہار کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور آخر میں یہ سماعت فرما لیجئے یہ مہینہ پاک بھی جو اللہ کے رضا حاصل نہ کر پائے وہ کتنا بدبخت ہے حضور نے اپنے ممبر مبارک تسیل پر قدم رکھا فرمایا آمین تین مرتبہ فرمایا آمین صحابہ نے ارز کی یا رسول اللہ یہ کیا تھا حضور نے فرمایا تینوں دفعہ جبریل آیا پہلی بار جبریل نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ جو رمضان کا مہینہ پاک بھی قاقالود ہو اس کے ناک جو رمضان کا مہینہ پاک بھی اللہ کو راضی نہ کر پایا حضور نے فرمایا آمین کل انشاءاللہ اسی چینل پہ اسی وقت رمضان اور روزے کی براقات کے نئے عنوان کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ کی رحمت ہے شان رمضان قرآن کی آیت میں شان رمضان 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 شان رمضان قرآن کی آیت میں شان رمضان 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 شان رمضان اللہ نے فرمایا روزوں کا مہینہ ہے دل میں تو نمازے ہیں راتوں سے نمازے ہیں